ٹیم ہی بہت کام ہے تو میربانی کرو اگے اگے تشریف لہبو جناب ساڑھے علاقے دا سرمایہ فقہ جعفریہ گجرات منڈی دا سرمایہ نفیس الزاکرین نجمل زاکرین کمر الزاکرین سید آدھا سید اقبال حسین شاہ آپ بجاڑالا اپنے مقصود اندازت محمد آل محمد عیمدہ خانی فرمان دے تسید گوندر برادران دیسے تو سلامتی رزق اور بخت دے اضافے واسطے اور سید آدھے دیسے تو سلامتی واسطے ملک سلوات شواللہ الرحمن الرحیم نادے علی المظہر اللجائب تجد ہو اون اللقاف النوائب کل ہم من وغم من سین جلی بے علی بے علی بے علی الہی مجلس اعزام مہنت انسرام قبول فرما مانیان گوندر برادران دیسے توفیقاتِ خیرچ رزق مال جان اولادچ خدایہ برکت اتا فرما اس مقبول اور پور خلوص احتمام مجلس دسوا مانیان دیسے جملہ مرہومین بالخصوص مرہوم و مرفور الفہ مرہوم دی روحِ برفتو تک پہنچا خداوندہ درجات بلند فرما شفاعتِ بنتِ مصطفیٰ نصیب فرما حاضرین و سمین مومنین مومنات حوائجِ شرعیدہ من اچرخ دن قبول فرما اس ماہِ مبارک دا صدقہ عجدِ دن دا صدقہ ام المصحیب دی آمن دا صدقہ مالک اسے سائل نو خالی نہ لٹا مریضہ نو بدصد کے چہاردہ ماسومین شفاعتا فرما بیوارسان وارثتا فرما مملکتِ پاکستان دی حفاظت فرما خدایہ دشمنانِ سیدانوں نیستو نابوت فرما محبانِ امام شیعانِ جہان دی محافظت فرما وارثِ قائنات وارثِ قعبہ وارثِ بقی وارثِ خونِ حسین شہن شہ معظم امامِ قائم دا جلدی ظہور فرما قبولیت واسطے سلوات بلند آوازم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ امامِ قائم دا جلدی ظہور فرما قائم دا جلدی ظہور فرما وآلہ 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 سربان پاک شہزادی دی آمد مبارک ہوئے اللہما صلی اللہ محمد وآلہ وآلہ چونکہ ایسی اپنی اپنی خوشیاں تے برت دے تحائف تحفے دینے ہیں میرے خیال ساڑھے کلوں اس تو وعدہ شہزادی دی بار گئے چدرود دکوئی وعدہ تحفہ نہیں ایک سلوات بھیجو ملکے اللہم سولے اللہ محمد مالک اسمہ دا صدقہ مالک نایام دا صدقہ اپنے دکھتو محفوظ روز آداد دیا خوشیاں نصیب ہوں دشمنان زیرون حاسدین تو مالک محفوظ رکھے ایک ہے قول ایک ہے فیل کہنا اور کرنا تھیوری پریکٹیکل قول زبانہ لکھنا فیل کر کے بھی خانا یعنی نہ دو کمہ چون آسان آکھنے مشکل کرنا یعنی کرنا آسان آکھنے مشکل مثال دے تو عورت میں مثال دے کہ میں کہے میں مہربانی کرو موسم ایسے یہ تو سی سالانہ مجلس کران دیوں اس جگہ تھی چھت پا دیوں مثال دے میں آکھے میں آکھے چل گئے اگلے سال چھت پہ ہے ایک خرچہ آکھرنا لے دا نہیں ہونا ایک کرن آلہ میں تے اکھے چھت پا دے یہ تو انہوں پتہ ہے جنہا مشکل چھت پا ہے یہ مطلب ایک کرن آلہ اوکہ آکھرنا لے قول سوکھا فیل اوکہ میرے خیال ماحول اس قابل ہے میں جملہ آکھاں اور جملہ قبول کیتا جائے گا کہنا آسان کرنا مشکل الحسین منی وَأَنَا مِنَا الْحُسَيْنَ اَقْنَا لَا مُصْتَفَائِ قَرْكِ بِخَانَا لَا حُسَيْنَ بہت شکریہ بہت شکریہ یعنی جس آکھ ہے وہ مصطفی ہے جس خرچہ کر کے پریکٹیکل عملی طورت دنیا نے پروف کیتا ہے کہ نانا میرے بچوں ہے میں نانے بچوں ہوں اس نے عملی جامع پہنانا لہا حسین مبالغہ رہی نہیں اگر میں آکھاں کہ کربلا قول مصطفیٰ دا عملی اظہار ہے الْحُسَيْنُ مِنِّي وَأَنَا مِنَا الْحُسَيْنِ دِي پریکٹیکل دنیا کربلا ہے کربلا انسیڈنٹ نہیں کربلا حادثہ نہیں کربلا اچانک نہیں کربلا تیشد ہے کربلا حق اور باطل رمار کے ہے کربلا اقتدار دی جنگ نہیں کربلا حکومت اور تخت دی جنگ نہیں کربلا یزیدیت اور حسینیت دی جنگ پلی سمجھا جائے کہ کربلا ہے کیا ایک قانونِ الٰہی آمینہ دے اللہ کے آئے نے جس نو دینِ سلام آکھا دی نبی چاندے نے میں درندیا نو انسان بناوا انسانا نو مسلمان بناوا مسلمانا نو صاحبِ ایمان بناوا بطان دے بجاریاں کلو خدا منواوا جڑے وے کے منن دے آدینے انہا نو خدا چھپا کے منوا دے آدینے دسے بنات منو جان شرابیانو نمازی بنانا چاہدے نے ڈاکوانو زکاة دے نالا بنانا چاہدے نے دینیاں زندہ درگور کرنا لانا تو بیٹی دزت کروانا چاہدے نے حقوق اللہ کیا ہے حقوق اللہ بات کیا ہے شراب حرامے او چھڑوا کے شرابِ تہورہ پر لانا چاہدے نے بے حیائی تو بچا کے راہِ حدیتِ رسانیتو لیا بنا چاہدے نے او قانون لے کے آئے آمینہ دلال ماں مارے بہن بہن رہے دھی دھی رہے بیوی بیوی رہے اس قانون دی تکلیف ہوگی یزید پلی تلی کربلا کیا ہے میں پڑھنا چاہنا اگر میں سمجھا لیا تو میں سمجھا گا میرے سفر مقمد میرے لئے سنو تو رہی زیادہ توجہ کربلا جنگ کیا ہے کربلا جنگ بقائے دین مصطفیٰ دی قانونِ الٰہی دی بقا دا نا کربلا ہے حسین بادشاہ چاندے نے کہ میرے نانے دا دین باقی رہے یزید پلی تلی تلیف ہے کہ میں قانون ختم کروں ذاتی جنگ نہیں لڑ رہے یزید اس نے کہا کیا میں نہیں سنو کبول کروں گا اسی جتے دے قبالی سردار لوگ ہیں پگ سرداری دی ساڑھے سردے ساڑھے موچ گل نکل کے معاشرے دا قانون بن دے ساڑھی گل توڑ دا موڑ دا کوئی نہیں اتنا ساڑھے روب و دب دب ہے کہ ساڑھے جنور دے برابر کمی نہیں بیٹھتا سمجھو کربلا کے سردار دی اٹھنی بیٹھی یہ نال کمی بیٹھ کے تا قتل کر دو تیری جرت میرے جنور دے برابر پھر سردار دے برابر کون بھوے اسے کہ میں نے تکلیف ہے یہ محمد بن عبداللہ نمہ قانون ہے کوئی عربین عجمی نہیں عربین عجمی تے فوقیت نہیں گورین قالت فوقیت نہیں ایزے انسان برابر نے اسے کہ سن ٹارگٹ کر رہے ہیں ایک کمیان ساڑھے برابر کرنا چاہتا ہے میری بات ہی سمجھ نہیں آری جنور ایزے انسان سارے برابر نے ایزے مطلب ایک کمیان ساڑھے بیٹھائی گئے شراب نہ پیو کیوں نہ سی پیو پیو دادا ساڑھا پیند آیا اسے ہڑے کو شراب سڑھانا چاہتا ہے عورت بائی سے تحمت بائی سے ننگو آرے نکٹ وان دیئے اسی سوا سے راتی جمعی صبح دب دیتی اسے ہڑے کو دھید عزت کرانا چاہتا ہے ایسا نہیں کران گیا سی ساڑھے سور سف انکم لٹ کے کھانے اسی کزاک ڈاکو ایساڑے کو انہوں لٹ چھڑا کے ادھے حلال کماؤ تو پھر غریبہ نو دے ہو انہوں تکلیف کیا ہے پلیس سمجھو کر بلا کی پھوپی بنے دا کیوں نے نکان دا اگر جناب دی کتاب تے نظر ہوئے تیس ملاؤن دی نظرہ ہی پھوپی دے اس خط لکھ دیتا واجی مدینے فرزند زہرہ میرے گھر ایک پھل دار پودا ہے پک گئے پل لگ گئے کھالا اس پلیتن یقین ہے سید بھوڑے بادشاہ انہوں لکھ دینا ہاں پھل کھاؤ میں کھانگا فتوہ آگئے کرو پھوپینا لکھا میرے حسین دا تدبر ویر حسین جنگ کی لڑ رہے ہیں خط دے پچھلے پاسے فرزند زہرہ ایک جملہ لکھیا ہے یزید دیئے دیاں بولتی ہیں بند کر دی میرے بادشاہ لکھے یزید تیرے خط پہنچے تو کفل در پودا لائے پک گئے کھانا چاہنے جوان ہوگے ہاں کھا سکنے لیکن شرطیں چھوڑی لے کے ٹکلا بور نکلے حلالے خون نکلے آرام آئے بہت شکریہ بہت شکریہ سننی شیعونا جرم نہیں جرم اقل ہے تو بندن پتے نہیں کربلا کی کربلا حسین اپنی جنگ نہیں لڑ رہا تیری جنگ لڑ رہا حسین میری جنگ لڑ رہا حسین توہی دی جنگ لڑ رہا حسین سوالکھ نبیوں دی جنگ لڑ رہا بندے سمیدے نے حسین شیعت بچانا ہے کربلا نہیں حسین کربلا انسانیت بچانا ہے مظلوم کربلا چاندے نے نانے دے دین دا حلال حلال رہے حرام حرام رہے یزید پلی چاندے کہ میں حلال ہوں حرام کروں حرام ہوں حلال کروں اے کربلا سوالکھ نبیوں دی دفاعش کھلو گے حسین ابن علی یزید چاندے کہ دین میں آئے آئے میں جملہ کھا کربلا دو مسلمانہ دی جنگ نہیں جھوٹ بور رہے ہم ملنجد آخرے دو مسلمانہ دی جنگ دو شہزادہ دی جنگ نہیں کربلا مسلمان اور مسلمان دی جنگ نہیں کربلا مسلمان اور اسلام دی جنگ آئے آئے اس ملاؤں نے تانہ مارے اسے کہا حسین ابن علی تین چوکہ درد دین دا باقی مسلمان نہیں بھریا مدینہ مسلمانہ دا انہیں چھو میرے کے کونی اٹھتا توٹ اٹھ کے میرے کے آ رہے ہیں میں تن قتل کر دیاں گا میری تیری ذاتی جنگ نہیں مظلوم کربلا فرمائے تو کیے کرنا چاہتے ہو سکے میں تے قانون محمد روح ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تُو خم خم میرے رستے آ رہے ہیں فرمایا تے ملاؤن یزید حسین واقعی دینا ہے جیڑا حسین نحور سمجھے محمد نحور سمجھے ایسے دن واستے تھے میرے نانے فرمائے حسین و منی نانا اپنے دور دا محمد ہے میں اپنے دور دا محمد پلیز سمجھو سننی شیعہ ایشو نہیں ایشو ہے کہ اقل ہے کلمہ پڑھ کے بندے نے پتی نہیں کر بلا حسین جنگ کی کر رہے حسین ابن علی تُو بڑا مسلمان ہے بھریا مدینہ مسلمان نہ دا او میرے گنی تُو چھوکا مسلمان ہے جملہ سمجھنا میرے بادشاہ فرمایا ملاؤن تنکیسہ کیا میں مسلمان ہوں تُو کونے فرمایا جو نے چپ کر کے گھراج بیٹھے نو مسلمان نہیں میں مسلمان نہیں میں اسلام آئے دین است حسین بہت شکریہ دین است حسین دین پناہ سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بناہ لا الہ فرمایا جو نے چپ کر کے بیٹھے نے مسلمان نہیں میں مسلمان نہیں میں اسلام آئے ہون پتہ لگے یزید بیعت مسلمان تو نہیں مانگ رہے بھرے مدینہ چخات حسینوں پہ لکھ دے انہوں پتہ ہے تکلیف اس گھرنوں میں دین دی انہیں کھلوڑا ہیں میرے کے کھلوڑا ہیں باقی اپنے انہیں کھر لانگی حسین کس لیے جنگ لڑھ رہے ہیں اگر یزیدیت اور حسینیت میرے وطن آلے میں ایک جملہ پڑھا ہوں اپنا موضوع سمیٹھا تھے جملہ پڑھا ہے چار رشتے نے عورت دے چار روپ نے ماں بہن دی بیوی بولو چار رشتے نے ماں دے روپ پیچے عورت بہن دے روپ پیچے عورت بیٹی دے روپ پیچے عورت بیوی دے روپ پیچے کتنی دعا دے ہوگے کتنی دعا دے ہوگے چار رشتے نے عورت دے یزیدیت کیا ہے حسینیت کیا ہے یزید پلیتو اجڑا دی چارے کو جینہ نے حسین آکدہ سہترہ حرام نے ایک حلال ماں مائے بہن بہنے دی دی سارے بولو حیدری بہت شکریہ بہت شکریہ حسین تیری جنگ لڑ رہے حسین انسانیتی جنگ لڑ حسین فرقے دی اینکی چونہویک شیعہ سننی بند کے نویک انسانیت زاویہ نالویک ان پتہ لگے رسول نے پتردقد کتنے حسین بقائے انسانیتی جنگ لڑ رہے حسین چاندہ نے مقدس رشتے باقی رہے یزید چاندہ پامال ہو جاؤ سکھاندہ پیشوائے گروہ لانک فاقہ کر رہے ہیں روزی اشور دس محرم پینی جوتی نہیں سارتے پاگ نہیں دھوپتے بیٹھے ہیں پانی نہیں پی رہے ہیں فاقہ رہے ہیں چیلیاں کیا پانی پیوسکے نہیں وہ دھوپتے تصح تو تین مسلمانہ دیں نبیدہ پتر اسے کودی یادی چھے گروہ شدہ شدہ کلمہ پڑھ مسلمان ہو سکے کلمہ نہیں پڑھاں گا وہ دا قاتل بھی مسلمان پھر چھوڑ ہندو رو تو حسین نہیں کیوں سکے ہندو ہو کے حسین نہیں ہو حسین و منن واسطے مسلمان شرط نہیں انسان شرط ہے کیوں تو منتہ دارے حسین اے ہیں میرے حسین دی فتح گروہ نانک انو چیلیاں سوڑیاں کر لیا چھوڑ ہسین اسے کہا چھوڑ دینا ایک چیلے دا نالیا کہتا جا گھر بہنڈ نالویا کارا اسے کہا گروہ ہوش کار کدی بہنڈ نالویا کارا اے ہیں میرے موٹی اتھر گروہ نانک دیوارا بہ اسے کہ شرم کارا جیڑا سکھنو بہنڈ نالویا نا کرن دے او دا نا حسین آئے 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 اے حسینی جب جیڑا سکھن دی یا دی یا دا پارے دار بانا دے جیڑا ہندوان دی دھی نو دھی بنا دے اس دا نا حسین اسی تھی مسلمان آنا اسی تھی کلمہ پڑھنے آنا اسی پھر نبی دے پتر دے ذکر دے دشمنہ ایتھے نہیں اڑ دے آنگے ایتھے نہیں اڑ دے آنگے انہیں نمازی ہیں دا کیکہ سورے جو حسینی ازادار نے مارا نالا سکھ نہیں ہندو نہیں مسلمان نے اے ہے یزیدیت اور حسینیت چولی دامن دا ساتھے جتھے جتھے یزیدیت اور حسینیت نالا نارے اس نمازی نہیں مارے اس حسینی مارے نمازی تھی واقعی مسجدہ نہیں چھوی سمجھو یزیدیت کیا ہے حسینیت اللہ بندے سمیدے نے کارے کپڑے پڑھنا شیئیت ماتم کرنا نہیں بھئی حسینی ہونا شیئیت اگر تو تا سب تو بائے رہوے تو میں تنسابت کر دینا تم ہی حسینی ہے تیرے گھر ماں ہے پھر تو حسینی ہے بولو تیری بیٹی سارتے چادر رکھ دی ہے پھر تو حسین نہیں ہے رکھ سارتے قرآن چادر تیری دھی تا کس پہنچائی ہے اٹھارہ سال دا تیرا پترے وی سال دی تیری دھی ہے ایک بیڑھتے کمرے ستے نے دوجہ کمرے تو کیوں مطمئن ہے میں کچھ پڑھ رہے ہیں یار اٹھارہ سال دا تیرا پترے وی سال دی دھی یہ ایک بیڑھتے ستے نے دوجہ کمرے جی مطمئن ہے تیرے ذہنی جی غلط خیال کیوں نہیں جا رہے ہیں آئے 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 جس دن گرنٹی دے دیتی ہے مطمئن سومی غلط بھی نہ سوچی میزا میں نہ صبح اٹھنگے بہن بہن ہوئی گی برا تیرے اندر دے اتمنان دنا حسین ہے جس دن اندر جا کے مطمئن کر دیتے ہیں یہ تھی حسینیت ہے بہن ہوئے کے تیریاں اکھا جھائیال شکد ہے تو حسینیت ہے تو کم تو کاروبار تو کھیتی باڑی تو گھر پہنچیں بیٹی دوڑی آبا جی آگر چادر دینا اور جس طاقت اس مواقعہ نہ پیو دے سامنے میں سیر کا ادھا نہ حسین سنیا ضعیف ماما نے پتر بیڑے بڑے آئے چادر صوری عورت دی گھروں لے جانتی چادر دیو بھئی بیٹا آگیا بیٹے دے سامنے جڑپ پردہ کروا رہا ہے ادھا نہ حسین ہے پلیس فر کے چوبہ رہا ہو فلزند زہرات تیری جنگ لڑھ رہے ہیں بادشاہ کربلا تیرے واسطے قانون بچے یا ادھا قانون اپنا نہ چھوڑ دے یا پھر ادھا محبہ بندے سامنے دینے شیعہ دین کو چاڑ دینے امام حسین نہیں بھئی شکریہ دا کرنے تینکیو کرنے اسے انہوں میں مجلساں کرائیے پتر رسول اللہ تے قانون بچا گیا اسے پھر آپ نے مٹیاں تے بین دے کسے نال ماں آگئی ہے کسے نال بہن آگئی ہے تھی آگئی بازار جانا ہوئے تھی ست سو باری سوچی دے کدینا انہوں لے کے جائیے حسین دی مجلس دے آپ آگئی دے ٹیمنال کا مقایو کل مجلس دے جانا دے دینیاں اتھے لے جائے دینیاں لے جیتے تو نبتی نہ ہوئے بیٹینیاں اتھے لے جائے دینیاں لے جیتے گزاراں نہ ہوتا کیوں اسی مسجد اچھ مجلس نہیں کرانے امام بھرگاہ کیوں مسجد بھی پاکیزہ گھارے امام بھرگاہ بھی اتھے میں علصہ کرانے دن پتہ ہی نہیں حسین کون ہے مسجد خدا دا گھارے امام بھرگاہ حسین دا گھارے خدا دے گھر جانواستے مسلمان ہونا شرطے حسین دے گھر جانواستے انسان ہونا شرطے اتھے ہندو ہی آسکتے اتھے سکھ آسکتے مسجد اچھ ہندو نہیں جا سکتا میرے حسین دی وست ویک میرے حسین دا ذرف ویک ہندو فرمائے ویلکم آوے حسائی فرمائے آجے میرے گھر حسائی دی بھی جگہ ہے جس حسین ہندویں حسائیاں سکھا ماستے جگہ رکھی تو مسلمانوں کے مسلمانوں تنکہ رہے ہیں پھر تو حسینی نہیں پھر تو یزیدی ہیں کلمہ پڑھ کے انہوں نمار رہے ہیں تو یہ تو پھر یزیدہ لکم کر رہے ہیں جے کر علم کتاب بھی ہندا کیوں سر نیزے تے چڑھ دے ہو اٹھارہ ہزار جے عالم آئے نال حسین دنگ دے عیسیٰ کیا حسین تیرے چڑھ دا کتنی ہے پورا مدینہ نہیں تیرے نال چار بندے نے تیرے نال میری طاقت اندازہ ہی نو لک چھتی ملک میرے نال تخت میرے کولے تاج میرے کولے شای میرے کولے حکومت میرے کولے اسلاء میرے کولے بہادر میرے کولے گھوڑے میرے کولے مفتی میرے کولے کاری میرے کولے نمازی میرے کولے ہاجی میرے نالنے تیرے نال ہے کہ تو اپنے حسین دا کنفیڈنس ویخ اتمنان ویخ فرزند زہرہ مطمئن ہو اتنا کچھ ہون دے باوجود منگدہ تے تو ہی ہے نا آئے تلی دے تو ہی کرنا بیعت کر دے بیعت کر فرمایا تیرا سب کچھ نو لکھ چھتی ملک اقتدار شائعہ دولت پیسے جنگ جو بیکار نے ایک میرے انکار دی وجہ تھا میرا انکار تیرے تخت بھاری ہے نا بیعت نہ کرنا تیرا نو لکھ بیکار تو نو لکھ چھتی ملکان دا تاج پا کے غیر مطمئن میں مٹیاں تباہ کے مطمئن ہو ساکے پھر مار دیاں گا فرمایا مار لینا کوئی فتح نہیں مری جانا کوئی شخصت نہیں مظلوم کربلا فرمایا میں کنسپٹی چینڈ کر دیاں گا تصور بدل لیانگا ہر فا مارا نالا فاتح نہیں ہوئے گا ہر مرین آلا مفتو نہیں ہوئے گا اس لکھ میں مار کے جت جانگا فرمایا بطبق تو مار کے مر جائیں گا میں مر کے جت جانگا کیمت اللہ فرمایا مار لینا فتح نہیں مری جانا شخصت نہیں مردہ ہو جیدہ قانون مر جائے مردہ ہو جیدہ گل مر جائے میں اپنی گل بچا جائیں گا کیمت اللہ فرمایا میں مر کے بھی نانے دہ دین بچا جائیں گا تم مار کے مر جائیں گا میں نہیں سمجھا پا رہا میں پھر محنت کرنا وارے میرا گھر ہے میں غریب آدمی ہوں دس مر لے گا میرا مکان میں ہنٹو ماؤت گزارہ کرنا میرا دشمن افراد زیادہ اوہ دا قبیلہ خاندان وڈا ہے وہ فائننسلی میرا تو مضبوط نہیں اوہ دیویں مر لے آگئے میری کوئی ملکیت نہیں سوائے نہ دسہ مر لے آگئے میں چاہنا میں مجلس کرانا میرا دشمن آدمی نہیں کرانا دیا اوہ دیو برادری بڑی ہے ایشو مجلس ہے سمجھو حسین کی کر رہے ہیں ایشو مجلس میں مثال دے رہا ہوں میں غریب چانا میں مجلس کرانا ہوں میرا دشمن بڑی برادری ہے اوہ ساکھے میں نہیں کران دے آنگا میں کیا میں کرانا ہوں ساکھے سالڈہ ہوں دے ہم مجلس کرانا جائیں سالڈہ کی فیدہ جکھاں کیسی مجلس تسل بان گئی کشم کشش انہا میرا مرڈر کر دیتا میں قتل ہو گیا بندے پرشان ہیں شادہ بڑا دلیں مجلس نہیں بھئی کران دیتی مر گیا گری وقتی تو عورتے بندے سمجھ دینے دشمن جت گیا ہے شاہر گیا میرے قتل تو ٹھیک تیسرے دن کل ہوتے مجلس ہو گئی ہے آئے 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 بان ججمن فیصلہ کر دے جتیا کونے تھی ہریا کونے دنائی دا تقاض ہے بندے دیرہ رہے تھے بیک کے کھن گئے کنجر مار کے بھی مر گئے جے اوہ غریب مر کے جت گیا جے گل مجلس دی شاہ کرا گیا جے مر کے کرا گیا جے ادھا مطلب مردہ ہوئی جتا قانون مر جے زندہ اور اندھا جیتی گل زندہ رہے جے کس چیز سے حسین بہتر تن دے رہے ہیں یزید نو لکھ پلیت لے کے کیوں آئے ہیں اوہ چاندہ ہے قانون محمد بدلا حلال حرام کر دیا حرام حلال کر دیا پھوپی بنے دا نکاوے بہن بھرا دا نکاوے حسین چند دن نہیں حلال حلال رہے حرام حرام رہے ہاتھ بندن کھولن تباہ رہا کے جج بن کے پریا بن کے من فیصلہ کر دے چودہ سو سال دے بعد اگر بہنہ نال نکاہ ہو رہے ہیں تے یزید جت گئے ہیں تے جے ہر محظم معاشرے جب بہن بہنیں بھرا بھرا آئے حسین کل بھی زندہ آئی حسین آج بھی زندہ ہے سنو آزام تو سمجھو حسین زندہ حسین توحیدی بقا دے جنگل آگے حسین انسانیت تحفظ دے جنگل آگے حسین تیری ماں نو مارک نہ چاندے حسین چاندے رشتے حلال رہے ہیں حرام نو یزی چاندے میں پامال کر دے حسین میں تین مار دیں گا فرمائے مر کے زندہ رہا جائے میں تین اٹھے جا کے مارا ہوں گا جتے دنیں بندہ کوئی نہیں گزر دا خوف ناک جگہ ہے ڈراؤنی جگہ ہے کافلیں بڑے مار کے گزر دیں نبی گزریں تیروں دن نکل گئے کتے اُسا کے قرب و بلا دکھاں خوف دی جگہ دن دی روشنیں چوتھو بندہ نے اٹھے جا کے مارا ہوں گا تیرے کوئی امرا کس ہے فرمائے بط بختہ اللہ دی کائناتی سب تو بڑا رشی کربلا ہوئے گا تُو مرد پہ آنے بندے دنیا لے کیوں تھی آ جانے بندے بیٹی گا لے کیا میں اُسنوں مولا کر دیاں گا آئے آئے جنہ پچھلے مہینہ بودے ستائی رجبنو نانہ ٹوریہ عرشن مولا کر رہا ہے اٹھائی رجبنو نوازہ ٹوریہ کربلا نمولا کر رہا ہے فرمائے میں مولا کر دیاں گا مولا دی ڈیفینیشن کی میرے رون ٹکڑے رہے بازیں گے بات پچی نہیں کھول سکتے مولا کیا ہے جتے اللہ ہوئے عرش مولا کربلا مولا جتے نانا جا کے ملے توہید نال عسنو عرشہ دنے تجتے توہید آ کے حسین نو میں لے حسین ابن علی میں تنتسہ مارنگا فرمایا بدبخت جہلا دی اولاد کتنے دن میں تسہ رکھ سکنے تھے دو دن چار دن دس دن جا صدیقت القبراد پتر وعدہ کرے قیامت تک ہر چو کی سبیل نہ لواؤ من حسین انہا کی تیرا کفن لٹ لانگا کفن یہ فرمایا ملاؤن کفن تیرا میرا اصغر قبول نہ کرے اسی کفنہ دے موت ہاں اے میں وعدہ کرے ہیں تیرے نالا جنگلہ چھ بیٹھ کے پومن کفنہ دے قیامت تک ہر غریب شیعہ دے گھر کفنہ پہنچایا من حسین انہا کی کتھے کربلا کتھے وعدہ خدا نخواستہ بابا جی آج جاتے کسے مومن دی ڈیتھ ہو جے ایس تو اٹھے پنڈی چھپندرہ کفن کربلا دے نکل آنگا موجزہ اس بے کفن دے یہ دے تن تیاج بھی کوئی جی چکے میں تیرے یہ بیٹھا نہیں چادرہ لٹ لانگا فرمایا ملاؤن تو چادرہ لٹ سکنے ہجاب نہیں لٹ سکتا جیڑی خود ہجاب اللہ ہوئے تو اللہ دا ہجاب کی میں اتار سکنے ہاں ایسا ہے میرا میری بہن ہر شریف زادی تک چادر پہنچا دے گی بھاجی موجزہ نہیں تکیے جدا کفن نہیں ہو کفن پہ بند دے جدی چادر نہیں ہو بھرکے پہ بند دی تیری بیٹی دے سارتے بھرکے ہیں تو ممنون ہے حسین اللہ تو مقروض ہے میرے بات چاہنا جیڑی جیڑی دھیجے سارتے چادرے حسین دا شکریہ دا کرے عیدے تو پچھے کی کی لہمہ تیری چھوٹی کی بچی یہ دو لائی تی نسان دیو پہتے میرے باتے چادر لیا کدھی سوچے یا کیے یہ حسینیت ہے گیارہ ہجری آمینہ دلال دنیا تجاہ رہنے گیارہ ہجری اکیڑ ہجری کرولادی جنگ پنجاس سال وچ گئے پھر پنجاس دین مکمل کر کے رسول چلے گئے حلال حرام حقوق اللہ حقوق الواد واجبات محرمات آگہی دے کے دین چلے گئے پنجاس سال بعد ملیہ میٹ ہو گیا نبیہ دی میند پانی پھیر دیتا اس ملاؤن جس ہلے شام بے کہ اس کہہ دیتا کہ کوئی وئی نہیں کوئی قرآن نہیں اِنَّا نَوْزْبِ اللَّهِ بَنُوْحَاشَمْ دھونگ رہ جائے میں پروف نہ گل کر رہے ہوای گل نہیں کر رہے اس کتے نے حل اعلان کر دیتا کہ بلکل کوئی وئی شئی نہیں کوئی قرآن نہیں ایک اقتدار چاندے نہیں اِنَّا بَنُوْحَاشَمْ اِنَّا نَوْزْبِ اللَّهِ سَوَّا لَقْ نَبِيًّا دی میند تے پانی پھر رہے ہیں اسے کیا بہن بھیرا دا نکاح ہو سکتا ہے پوپی بنے دا شراب پیو جو میں دل لکھو اِنَّا آواز پہنچی مدینہ تڑپ کے یلی دی دی مسلح تھے جدے عجد ظہور دے دی حسین دا حد پکڑ کیا دی حسین ہی کون ہے جیڑا پیدے حلال حرام کر دو حرام حلال کر دو بہن بھیرا دا نہیں فرمائے یزید اِن کی تھی رند ہے فرمائے شام اٹھ فرمائے دے گھر جانے اِنُوْ دَسَنَا نَانَا بِي وَارَسْ لَائِ آیا اِنُوْ دَسَنَا کسی نَانَا دِي وَارَسْ اسے دین پا مال نہیں ہون دیاں گے حسین ہی بہنہ لے کھا دے آن صبح اوکھا ویلہ ہوئے نا بہو جی بندہ سائی کرائے نا لگ دا تے خوشی دیاں سوام دے حسین رنے نے بھیرا دے تنوں پونج کیا دیئے حسن یاد آئے اوکھے ویلے بھیرا یاد آن دے فرمائے نا رو بھی نہیں ٹرنے دو میں ہیں قسم چانی ہیں کسے موڑ دیتے بھیرا دی کم ہی نہیں محسوس ہون دے میں عددہ حصہ دیاں گی میں تنوں بھیرا بڑھا گی شیعہ بیٹھے ہو میرے سامنے تُس ہی سمجھو گے فرمایا رو نہیں جتھے تنبیر دی لوڑ پہی میں حسن بنانگی بہنڈ دی لوڑ پہی میں بہنڈ بنانگی متھا چمکہ دی جتھے لوڑ پہی میں تیری ماں بن جانگی اوہ میں صدقے ہوں اوہ میں صدقے ہوں میں نالا نا گھبرا پھر آدھا چمکہ دن بس تیری یہ جملہ ہی میرے واسطے کافی یہ تُو نالے میرے اندر میں سکون آگیا فرمایا پھر اٹھ چلی جائے فرمایا میں تے تیارا فرمایا میں بھی تیارا حسن نادم ٹھیک ہے جانے آ پتہ ہی شام کتھے کتھے فرمایا بہت لمبا سفر اے جنت البقی ماندی قبر اے روزہ رسول سعیدان دا گھارے جتھے بے کے گل پہ ہی دو تن منٹ پیدل تو روزہ سامنے جنت البقی فرمایا ماندی قبر تے روزہ نہیں تُو جانتی تے تم پوچھ نہیں ہو راتوں قدرہ ہونے جانے جدہ ہم چند دیر نہ نکلے تے دیر آوے میں ماندی قبر تے جانا روزہ نت البقی نہیں جانتی شام جائیں گی فرمایا چھرونی من صرف اتنا دس میرے شام جان نال اُدی توحید بچے گی پڑھا دین بچے گا فرمایا بچے گا فرمایا پھر میں جانا پھر رننے نے فرمایا ہون کیوں رننے فرمایا ہون اس واسطے رننہ تو پہیا دیں میں تیرے نال اما دی جائی محاذ شامے تے میں رستے دا مسافر مہربانی مہربانی بھئی جی نہ دی ہائے نکلے یہ تو ان سمجھ آگئی اصل محاذ شامے تے میں تے رستے دا مسافر میں تے کربلا رہ جانا میں تے توڑ نہیں جانا فرمایا اچھا رو نہیں نا ٹرنے دومیاں جتے تھاکیوں تو ساؤں جائیں شام جانے میں جانا بازار جانا میں جانا دربار جانا میں جانگی فرمایا پھر چلی جائیں گی فرمایا چلی جانگی ادھے دین دی خاطر چلی جانگی فرمایا پھر صرف جانا نہیں اتھے جا کے گلہ کرنی ہے تے گلہ میں شرابیاں لائے کرنی ہے بدماشہ نال فرمایا میں کرنی ہے اگر اگر ادھے دین میرے بولر نال بچ دے تو میں بولا گی کروڑ سلام شہزادی تیری حظمت ماں آئیے کسے نال بہن آئیے انہوں نے مجلسہ یاد نہیں پڑھ لیں دیا نہیں سانو کافی کر دیا نہیں کسے میری بیٹی نواغ ہاں اٹھ گیا تھے دس منٹ پڑے انہوں پتہ ہے میرا بھائی بیٹھے چاچے بیٹھے بیٹھے علاقے دے شرفہ زدار بیٹھے کوئی بدماشہ نہیں کوئی شرابی نہیں تھے بیٹھے کسے میرا غلط نظر نہیں پھر بابا جی کم پہ کی نہ اتنے بندیاں چھ میں پڑھا تیری میری ساڑھے سامنے کھلو کے مجلس نہیں پڑھ دی پانچ لق بدماشہ کھلو کے علی دی دی خطبہ پہ پڑھ دی با جی پھر ڈاکٹر دا تلق ڈاکٹر نہ لیں جی سیاسیاں دا تلق سیاست درنا نہ میں زاکرہ میرا تلق جس فیلد دا بندیاں ایسے بندیاں نہ دا میں باوز کھلو تا غازی دا میں یزید آرامی اچھا ہی نہیں اس دن تعلقات بھی اچھے نہیں چنیدہ پدما شرابی ڈھاکو اچک کے لوگ کھلو کھلو فرمایا اتنیا شرابی کھلو کے پڑھ لیں کی میں بولنگ بولتی کل دیگال سن چالی ہجری اکی رمضان نہیں پی بول دی اسی اس دن دے بھرا تیرے تو چھپ چھپ کے رونے چالی ہجری یہی تی آخری رات پتے پیو کمر کھلو کیا تھوڑا جاتے قرآن سنا تی تو آکی بابا جی میرا سن نہیں تی بھائی نو آو تی رکھا مرے جو باہر نکڑ گئے اتنے کی کریں گی اتنے پڑ لیں گی بھرا دے گلبائیں پا کے دے اچھا رو نہیں نا من تی رکھ میں ہن پڑ گی نابی نے پچھن گے علی کتھے پہ بولنا ہے علی کی پہ بولنا مکروز تو بہن میرا آدھا تو حت بنن کھلن دے چکر اچھ پہ تو تراوی مات من اشو بنائے کی مو بخائیں گا کل نبی نو آمین دل عالم کر میری شفاعت یا رسول اللہ کہ رسول پوچھے گا میری ورطن تے وفاقی اے سجدے اے نماز روز اللہ دیا میری کی ورطن کسی دی فوت گئی ہو جان دی پھوڑی تے جان دی سننی یا شیع سننی دی فوت گئی تے شیع جا کے فاتح پردن مات میں فوت ہو گیا تراوی یا لے ہتھ کھڑے کی تین جی بڑا افسوس کوئی فرقہ نہیں بکیا تو تعلق بکیا تے جی رسول ہی تیرے کل کلمہ پڑھ نال پوچھ لے فوت کی تے جان لگ گیا فرقہ نئی ویدہ میرے پتر دی پھوڑی تے جان لگ مذہب اخدا رہا تیرے محلج میرے پتر دی پھوڑی آئی اتھے بھی دی گیا کیا کھنگا شیعہ پچھ آئی میت آنے گیا شیعہ دی پتر دی پھوڑی تے تر گئے حسین دی پھوڑی تے نہیں آ جاتا کیا اے مسلمان اے اسلام تیرا اس دین و بچان واس تے شبیر اٹھائی رجب دی گر تیاری شروع کر ایک وین کریں مجلس مکمل پیغام پہنچا لے آنسو تو اڈے بھی آگئے میرے بھی آگئے جتنے آئے ہو آج دی صدقہ تو شکال لی نہ جاؤ مصطفی آدھی بیٹی تو اڈی جولی برے مظلوم من رون دے ہو انشاءاللہ پھلے دکھانچ قدی نہ رو عباس جی شہن شاہ فرمائے میں دین بچان جانے میں توحید بچان جانے قابض غلم دعا دلے نہ میں مسافرہ دے نال خان جی بادشاہ بسم اللہ تو فرمائے بڑا زیادہ تنگ نہ کری جو میں اقل لکھ دی پہلی منزل میں چوکہ نہ روائی شہدائی کربلا دے نال خو لکھ دے لکھ دے ایسی دو ترے چار دن تیاری پڑھ میں ایک وین کر لگا مرد دے نال لخین دے لخین دے اخیر تے فرمائے لکھ علی اسغر شہید کربلا میں جلدی شہید پڑھ گیا اٹھارہ دن دن علی اسغر اٹھائی رجب اٹھارہ دن دن آج پہلی باری کلم کم مولدی تے ہتھ رکھ دن کیے بڑھ مولا علی اسغر بھی شہید فرمائے ہاں شہاد سالہ ورس مولا میں پریشان اس واسد ہویا مدینہ کتھے تے کربلا کتھے دن اٹھارہ نے صرف اُنا دی عمر مبارک اٹھارہ دن بچہ دی دور مغا مان دی بغیر کی میں پتہ لگے گا بچے کلیاں جانا یا بچے دی ماوی نال جانا ہے مولا علی دیا نوہ میں جان گئی فرمایا صرف نوہ نہیں علی دیا دیا میں جان گئی لکھ زینب بنت علی عصیر آئے شاہ مہربانی اوہائے کرن آلیا مہربانی آلیا میرا پڑھنا سوکھا تو اللہ سوڑنا سوکھا سرکار وفاد لکھنا قتل موت زینب دیشا بابا جی غازی اندر مک کے آئے قسم خدا دی غازی مک چکائے عمر امام مد بابان ماں تربیت ایسی کی تھی کیوں نہیں کرنے زہراد اولاد کیوں نہیں کرنے لکھ کے فرمین دینے آج پتا لگے بابا علی کیوں روندے ایک دن میں پیون وکھ رہے ہیں بے کے روندے میں پوچھ بابا پتران پیون نہیں رون دا میرے گلب آئی پاک بڑا رون 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 کے اکھر لگ اب آز میں کوئی ویلا یاد شام دے لوگ بڑے بے غیرت میں اس واس دے رون نا بے غیرت آنت زالی بیٹ نہ جوڑ کوئی نہیں فرمین دے نہیں بچنا دی نگل کلسوم بنت علی اسیرہ شام مولا لکھے گیا فرمین نگل رکیہ بنت علی اسیرہ شام حصے دی میں دا بابا جی نہ آیا جی میں کوئی اندروں ہو سر نہیں ہو جان گا اے تھک آغز کلم دعا ترہ کے ہاتھ بن سردار نوکر اندی من دے رہن دے نوکر ہو کی گل من لو مت حجم کہ دے بس گھر میں جنا کیا کر رہا تو میرے پیودہ پتر نہیں تو میری ماں دی دعا نہیں کیمن وان نہیں فرمائے منت ہی کرنی ہے جی اکھ ہوتے اتلے دو زہرہ دیاں دیاں باچے جان شام جان میں جان بازار جان میں جان فرمائیں اکھی مناغوں زینب تے کل سوم تو میرے زیادہ پیار ہی میرے پیودی دیا سچی پچھیں میرے مشہ سب تو زیادہ حصہ ہی رکیہ دی چھے پتر چار بھیرا دو دیا سردی چادر مسلم جیسا وارث اس سارا خرچہ تے کلی رکیہ یاد ہے اگلی کبرا بنت الحسین اسیرہ شام لکھیا گیا اگلی کھل لگے سغرا فرمائیں دیں اب آس یہ نہیں لکھنا لکھ سکینہ بنت الحسین مدفون شام بہت مہربانی باقی اسیرہ شام اے مدفون شام مولا اگل نار رہ گیا فرمائے ہاں سگرہ نال نہیں جانا مولا بیمار مولا سب پہلے تیاری کرنا لی تیسار یعنی پیادی بابا اکبر بغیر نہیں راند اکبر میرے بغیر نہیں راند مار جائے بابا مولا فرمائے نوسرا کھو تیاری نہ کرے منہ گھر دیتا گیا دین پتر لگا پیو دے سامنے آگی بابا میں نال نہیں جانا فرمائے بیٹا بیٹھ میرے کول میری گلغہ اور نال سون ہر ہر دکھ نال میں نظم آیا جار ہر درد نال میں نظم آیا جار جتھ میں دھی دی دا جل اٹھ دی 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 دکھ سکینہ دی 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 بیٹا مشکل لیکن تو سابر پہ دی دی میں یقین تو ثابت قدم رہ گی دی جنہ جھولی گیا کھیڑی دی دی تو دی ہائے نکل جائے گی بیٹی دی فیلم بیٹی دا پیار چھے ست سال دی زین دی دی اچھا بابا میرا ہی تھک لے رہن نال توڑا دی باج جائے گا فرمائے باج جائے گا بابا محمد سہین شاہ جی محمد سہین بیٹھے مدرس مکھن آلی دی بانی بیٹھے بیٹھے دراز کھا محمد سہین شاہ اللہ دراز زندگی درجات بلند کرنے اے انہ دو جملہ جنہ میں پڑھے جائے فرمائے ہاں بیٹا تیرے تیران میرا دین مجھے جائے وستہ رہا بہ بہ میرے وہین دنیا نو دستر گئے اے سویلی کوئی شاہ شاہ وستہ رہا پاک ہو گیا جناب سغران نال دی جانا فرمائے بیٹا نان نے دی کبردہ چرار جلائی رکھی میرے نان نے دی کبردہ دیوان نہ بجی اے پھر آخری سلام ترماست تیاری کر کے کافلہ قبر مصطفیٰ تیاری میں ایک وین کر لگا تاکہ ایک دعا سو رہا دعا مانگتی اب عباس جی شہنشاہ زرہ تو پہلے جائیں نا قبر نبی تھے مطے کوئی ظاہر ہوگئے اُدھی منت کریں رازی جلال نہ بکھائیں اسی مسافرہ نا مسافر منت کر دینے اسی نبی دی خالی کرو نبی دی سلام کرنے اگو مدینی آلی توڑی مرضی کسے نو ہاتھ لان دی آجے یا نا تی زرہ پیار نال غازی جلال نہ بکھائیں شیعن سنیا عباس گیا روز رسول درواز تغازی ہتھ رکھیا درواز انگرو باندائی حلے جا بول کیا نہیں جن نو تون کھل وائ ہو نان درواز کھلا نان درو کوئی آواز آئی دو جی وار آئی تون نہیں جان دا میرا نام عباس میں کسے باد شاد امر دپا بند آم ورنہ دو جی وار میں نہیں بول دا میری تلوار بول دی اکھے نہ جتنا جلدی ہو سک دے پچھلے درواز چھپرے نکلی دے سیزادیاں کھلو دیا دو جی وار میرے وط نہ لیا کوئی جواب نہ آیا درواز نہ کھل لیا فرمین دنے تون نہیں جان دا میرا نام عباس بند من جلالیاں لا دے جی را جمع شی آما دی جولی چمات مئے تیری ہائے نکل ویسی تری جی وار جد نہ کھین میرا نام باس بند من جلالیاں لا دے اندروں اول اول اواز آیا جی تون عباس میں بھی سغرا ہاں نہ نہ لکھنا تو آٹی مرضی آئی درواز کھولا نہ کھولا آفرین آفرین یہ میری مرضی اتھون دی مالک میں یہ اتھے زہور میرے اتھون دی جاروب کش میں یہ چراغ بالا نالی میں انہ نے میرے دی کبر اتھے پہلی واری بیباس ہوئے امال بنین دا پتر پہلی واری بیباس ہوئے پہلی واری دیوار نال مطمار گد مولا نوکر غریب ہوگیا ادھرک نی یا ابا عبداللہ مولا نوکر دی مدد کرو شبیر بھج پہ گل بھائی پا کیا دن پہلی منزل تن رون لہ پہ تیرے آس ریتے میں بینا لہ درے بینا دے سامنے نہ رو اتھر پونج کیا دنے بے بسی پتل کے میری یقعات کتنی اندر تیری دی کھلو تی باہر تی ری مہینہ کھلو تی در میان کھلو تی واس میرا کوئی نہیں ورنہ میری زندگی جب پہلا موقع ہے میں زندہ تے زینب نو پنج منٹ ہو گیا ہے پھر آدھ گال بھائی پا کیا دن ہو سلا کار پنج منٹ برداش نہیں ہو یا آج نان نے دی کبر پانج لاک پد ماشا جن نو گھنٹ در آفرین آفرین بھائی تو پیچھے ہو میں جانا میری دی جانا ابل فضل لباس پیچھے سید شہدہ کے ود سغرا میرا پتر دروازہ کھول میں تیرا غریب ہوں آم با جی دی ہر جلدی جنال دروازہ کھول کیا دی غریب نہ صدا او میرا کائنا دا امیر بابا او میرا جنہ دا نوا بابا دروازہ کھلا کافل سلام کیتا ایک جملہ میں ہور پڑھا علی دی شہدہ دی دردان دے قرآن دی سورہ یاسی تطہیر دا غلاف پایا ہو میری آلیہ سین نانے دی کبر تی بی گیا دی نانا پتر دین بجان ٹرین میں تیرے پتر بجان ٹرین نانا میں وعدہ کرنیا میں اپنا کچھ نہیں بتا نانا میں تیرے پتران دین نسل بجان نانا ساری زندگی میرا بابا سکھ دار ایک وار میری دی میرے سامنے ٹرے میرا بابا حسرت لے کہ ٹر گیا آج اٹھائی رجب دی گرے میں تیری دین تو نانے تو میرا پیوے اٹھنا زرہ کبر اچ باہر میں چیرے تو نقاب ہٹاما تو رج رج وے قبر حلل لگ پہ ان کی واقع فرمان نانا آج تیرا دین بچان تریا آج بھی دو سال باہ جدن واپس آئی آٹھ رب یو لو ہوئے گی مان باد اچ مل سام تیری کبر تی آز نانا ادھن وے کھی تی گئی کیڑے حالت نال آئی ولی کیڑ آفرین بھائی آفرین الویدہ نانا الویدہ تورن لگے نے حسین دی ہتھ بن کے کھلو بابا تُس تور بنج بابا میں کھڑے دین دی خاطر کلی رہ گئی بابا میں منت کرنی این انواق اک ور پھر لے کہ ملو این نان نے دی کبر اتھ مکمل پر دے چاچا پاردار موجود اللہ دنائیں سارے انواق اک ور لے کہ پھر ملو ایڈ دردان لے پو کتار بن گئی آخر جملہ زین اچ رکھیں جنہ ملنے او ڈھیر نی جنہ ملنے او ہک سب تو پہلے بابا کے ودی میری دی میں مل پیول وے کیا دی ہو جبریل دے پران تے سمان آلا جنہ دا نوا بابا آج ملنے تین مل جم غریب گریبانو مل لے کیویں مل نہیں بابا میں مٹیاں تے بیٹھ یا تم مٹی تے بو شبیر مٹی دے بیٹھ دی اٹھ کے پیودہ کدی سجیون گل چم دی کدی کھ بیون چم دی آج بوس لی لی دا محر میں کوئی نہیں ہو نا بابا مل بیٹھ ادھ باد بازواری چاچے گازی دی آئی چاچے نو اٹھ کے مل کدی سجا بازو کدی خبا بازو چم دی چاچیا نو مل بیٹھی ہون وار آئی پھوپیاں دی پہلے وڈی پھوپی پھوپی الوے کے اٹھ کے مل جگہ چم آج تھی رسیاں پانیاں آج چادر ہٹا مل نو وال چم آج بازار آج آفرین بھائی آفرین بھائی پھوپیاں مل بیٹھیاں ہون وار آئی بھین آن دی کبرا پاک سین ملے پھر وار آئی ما سم سکی نا دی ایک پاس ساڑھے سترے سال دی ایک پاس ست سال دی کاف لے چو سل مات مو اجل شبی رکھے اس نو راج راج مل لے کیوں بھائی 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 کوئی ولی نہ ولی میں بھائی 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 اس کوئی نو ول نہ اس میرے قات لاندیاں جھن کان جال جال مار جان بھائی فرمائے ویر جو میرے امتحان ہو کہ تو میرے دو ہو کہ تو سی چھتیاں شہران دے مقتول ادھے بعد واری آئی اٹھارہ سال دے ویر شبی مصطفی دی حسن دا قرآن آئی سغرہ دے حصے دا ویر آئی ہاتھ چم کیا دی اکبر میرے نصی میں میں تیرے معمل تو نہیں لتھی میں نہیں لگ دے میں تیری جان جتو لے اللہ بہن دیا زندگیاں نہیں ہو دیا جنہ انہوں بھرا وان دی برا تو تال لے اللہ نے حوالے کسے بد نظر دی نظر نہ لگ یا گی بھی مل یا ہون مل نہیں دی تھے میرے پیران نشان لائے بہن مور کیا دی جدن ولیو بہن دا جنال ای تھ پی آس آواز آن دی تین تور ون جن میں مار ون جن بھرا مل بیٹھے ہون آخر تے ہک بچ گیا کون اٹھارہ دن دا بھی نین نجی سمین یا سار یا نو ملن سگرا گئی تور کے ملن آئے نے او بھرائے جن آپ ملن ٹور گئی مان دی جھولی چے اٹھارہ دن دا اس ارے اینا لفظان دا صدقہ میرا اللہ جن بہن دے پھرا نی نن نو عطا کار اس دنیا تے او بہن وار آرے آلے ون دی گری بیج دا بھرا کوئی رو میرا اللہ ما سم دا صدقہ وے چھوڑیا نی مل کا دا صدقہ جن یا سکھ دیا نی ان نو عطا فرما ٹور کے ٹور گئی اٹھارہ دن دا ویر ماد جو رج بیٹھے اینج کر کے ہاتھ ودائے اس گر آم میرا ویر میں جاؤ ایک وار یا سکھ مال وکھ ود بہن ال وکھ پتہ نہیں کتنی ان نمان یا نظر نال صغرہ وکھ من قسم واد اول شریک دی ماد گل چبھائیں گڑ دا مہند گل لگ دا شیع سنی آؤ جد بہن چال بہن اس گر نو حان اللہ اللہ میرا مشن مکمل نہیں ہاتھ بن کیا دی بابا میں قسم دین یا نہ رون دی سا نہ تسار دی سا بابا میں چاہ چاہ کے خیرین دی را سا میریا تنہا یا دا سبب بڑ سی شبیرہ دے نہیں میرا پتر انج نہیں فرم بابا پھر تو آدھ دین جبر کوئی نہیں میں کوئی زوری تن نہیں چاہ میں ہاتھ کی تن میرا ماں رکھ آ میں دعو دین یا تس ہاتھ ودا ہو ٹور جہ میرا دیا میرے اپنے مقدر میرے وطن لیا دوبارہ کتار بن گئی بابا اکی ود ہاتھ ودائن پتر پیو الوے کھے مہند گل لگ چاچ ہاتھ ودائن پتر نہیں گیا من قرآن دی قسم پھپیا ہاتھ ودائن بہنا ہاتھ ودائن بابا جی قیامت منظر آئی جدن ماں ہاتھ ودا کے کھلو تی رئی اصغر مال وے کھے پھر بھین دے گل لگ شپیر وے کھے قیامت ناج کوئی نمر شپیر تُرے نے پتر دے کھا نال کوئی گل کی تی نے اصغر بہن دے گال جبائی گڑ دائے بابے دے گل گئے میری سینہ دی بابا میرے بھران و آنکھ یقین فرمے دن میں اتنا کیے تیرے حصے باتی رہے کربلا میری غربت گواہی کھان دے سی لانت اللہ اعلا اعدائهم اجمعین ملعونین من یوم نحاض الہ یوم الدین سی علم اللذین ظلم ایم کلمین کلمون الہی کلیل عبادت قبول فرما میرا اللہ بانیان دے رزق حلال کار و بارج مزید ورغت اتا فرما بارگاہ سی دات انیس ایل عالمین اج قبول فرما اس داجر و سواب مرہومین تک پہنچا الہی حاضرین و سامنین دعام قبول فرما بیمار انو صفح اتا فرما بیولاد انو اتا فرما بیہدیت انو ہدیت فرما جنہ ویڑی چی تھوڑ تھوڑ نہ فرما دینی دنیا وی مشکلات مومنین و مومن ادنیا حلال مشکلات صدق آسان فرما سننی شیعہ نو اتفاق اتا فرما دشمنان سادات و آئیمان نو نیست و نبوت فرما وارث کائنات وارث کعبہ وارث خون حسین امام منتق امدہ جلدی ظہور فرما رب صلی اللہ محمد